مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکار احمد علی اکبر نے تفصیلات بتا دی احمد علی اکبر نے پریزات نے پریزات نامی مرکزی کردار ادا کیا تھا جو کہ ساولی رنگت کے غریب مرد کا کردار ہوتا ہے جو بعد میں اپنے مالک کی جانب سے دی گئی دولت کے بعد امیر بن جاتا ہے برامے کے کردار کو اس کی رنگت غربت اور بظاہر جسمانی ساخت کی وجہ سے متعدد خواتین نظرانداز کر دیتی ہیں یا انہیں اس کے حصے کی محبت نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود کردار تمام خواتین کے ساتھ اچھائیاں کرتا دکھائی دیتا ہے برامے کو منفرد کہانی کی وجہ سے بہت سر آیا گیا تھا اور اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ بھی بنائے تھے جبکہ احمد علی اکبر کو بھی اس سے شہرت ملی ڈرامے کے اختتام پر عوام کی جانب سے اس کا سیزن ٹو ریلیز کرنے کی خواہش کا بھی ازار کیا گیا تھا حال ہی میں پریزاد کا کردار ادا کرنے والے اداکار احمد علی اکبر نے بی بی سی ایشین نیٹورک کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے ڈرامے کے سیزن ٹو سے متعلق مختصد گفتگو کی احمد علی اکبر نے کہا کہ انہوں نے ڈرامے کے رائٹر حاشم ندیم کی انسٹاگرام سٹوری پر پریزاد سیزن ٹو کے بارے میں سنا تھا احمد علی اکبر نے کہا کہ پریزاد کا کردار دوبارہ نبانا مشکل ہوگا لیکن انہیں بھی تجسس ہے کہ پریزاد کا مستقبل کیا ہوگا وہ کس طرح کے زندگی جئے گا اداکار نے کہا کہ وہ بظاہر نہیں چاہتے کہ پریزاد کا کردار دوبارہ کریں لیکن اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈرامے کا سیزن ٹو ہونا چاہیے تاکہ پریزاد کی زندگی کے بارے میں وہ جان سکے لیکن ڈرامے کا سیزن ٹو آئے گا یا نہیں اس کا فیصلہ رائٹر حاشم ندیم ہی کریں گے یاد رہے کہ ڈراما سیریل پریزاد دوزار اکیس میں ریلیس کیا گیا تھا ڈراما اتنا زیادہ مشہور ہوا تھا کہ یہ ایربی زبان میں بھی نشر ہوا تھا یہ ڈراما سیریل بہارات بنگلہ دیش میں بھی ٹرینڈنگ پر رہا تھا